مجھے تنہائی میں لے جا کر وہاں جو ڈریکٹر تھا اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کس لیے روکا گیا تو میں نے کہا مجھے تو اس بارے میں پتا نہیں ہے اس نے کہا کہ یہ آپ کی وہ تقریریں ہیں جو آپ آل سعود کے خلاف کرتے ہیں مجھے اس بات پر اتمنان بھی ہے کہ میں نے پینتیس سال جو جد و جہد کی اس کی ضربیں بلاخر محسوس ہوئیں گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے جو لوگ حسینیت سے بے خبر ہیں اور عمر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کی اہمیت کو نہیں جانتے انہیں اس کا کیا اندازہ ہے ہم نے جو کچھ ان لوگوں کے خلاف گفتگو کی وہ قرآن و سنت کے تقاضے کے مطابق کی قرآن و سنت کے حکم کے مطابق کی اللہ کے ہاں قیامت کے دن سرخرو ہونے کے لیے کی یہ جو کچھ اب ہوا اس کا ہمیں پہلے ہی علم تھا کہ ایسا ہونا ہے اور کئی سال پہلے سے یہ سارے منصوبے ہمارے سامنے تھے اگر آج حجاز پہ آل سعود کا قبضہ ہے تو قبلہ اول پہ یہود کا قبضہ ہے نہ وہاں ان کے قبضے کی وجہ سے وہ حق پر ہیں نہ یہاں ان کے قبضے کی وجہ سے یہ حق پر ہیں حرمین شریفین کا تقدس اور ہے آل سعود کی بات اور ہے ہم حرمین شریفین کے تقدس کے وارث ہیں حامی ہیں محافظ ہیں اللہ کے بھروسے پر آواز بلند کرنی ہے ورنہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک طرف لڑتے ہیں دوسرے باطل سے صلح کر لیتے ہیں یا دوسرے باطل سے لڑیں تو پہلے باطل سے صلح کر لیتے ہیں اللہ کے فضل سے یہ ہمارا نعرہ ہے لا سعودیہ لا ایران القرآن ہمیشہ کی حکومت اللہ کی ہے یہ آل سعود آجا کل نہیں ہوگی اس بنیاد پر ان کا کلمہ ہم سے نہیں پڑھوایا گیا ہم نے کلمہ پڑھا اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے پہلے تیس مارچ کو مجھ پر پبندیوں کا ایک مطالبہ کیا گیا اور ایک چھبیس مارچ کو میری گرفتاری کا اور مجھ پر پبندی کا مطالبہ کیا گیا وہ کس نے کیا؟ وہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ملعون شخص گیرٹ ویلڈرز اس نے ٹویٹ کیا وہ نیادر لینڈ کا موزی اس کے خلاف چونکہ ہمارا فتوہ ہے تو اس نے تیس مارچ کو جو ٹویٹ کیا ان کا فتوہ ہے میرے قتل کے بارے میں یہ جو میں نے خاکے بنایا تو اس کی وجہ سے مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں قتل کی اور میری نیندیں اڑی ہوئی ہیں تو میری یہ مطالبہ ہے کہ اس شخص کو گرفتار کیا جائے اور اسے مزید اس پر پبندیاں لگائی جائیں اس کے جواب میں ہم نے ٹویٹ کیا کہ ہمارا فتوہ فائنل ہے اور ہم بالکل فتوہ واپس نہیں لیں گے اور یہ ہمارا فریضہ ہے کہ تیرا سار اتارا جائے تو اس میں پھر اس نے چھبیس مارچ کو جواب میں لکھا کہ جلالی کہتا ہے فتوہ فائنل ہے اور یہ بہت خطرہ ہے اسے گرفتار کیا جائے تو اگر کوئی نیا گرفتاری کا ایجنڈا تھا تو وہ گیرٹ ویلڈر کا تھا اور ان لوگوں کی آپس میں دوستیاں بھی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ انہوں نے پابندی لگائی ہو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی سال پہلے کا جو سلسلہ چل رہا تھا اور بار بار اس سلسلہ میں وہ اپنے تحفظات بھی پیش کرتے تھے اور وارننگ بھی دیتے تھے اور ہم نے اپنا فریضہ سمجھا ہوا تھا اور وہاں پھسلے نہیں ہم وہاں بٹکے نہیں ہم نے معافی نہیں مانگی ہم نے اس انداز میں وہاں وقت گزارا ہے کہ اگر کسی نے ان سے میرا پوچھا ہے کہ وہ بیمار ہے اور اس کو ہم دوائی دینا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اسے تو کوئی خوف کسی کہا نہیں وہ کیسے بیمار ہے یعنی اس جہزہ تو اسے اطمد ہے ہی کوئی نہ کاش چند دن مجھ کو آستان پہ مل جاتے سالہا کی فرکت کے زخم پھر تو سل جاتے جو ہی ایک نظر پڑتی ان کے سبز گمت پر جو ہی ایک نظر پڑتی ان کے سبز گمت پر موسمِ محبت میں باغ دل کے کھل جاتے گزر جو میرا ہوتا آپ کے مواجہ سے ان کی ایک تجلی سے داغ دل کے دھل جاتے گزرتے جو دن میرے ان کے قربے ظاہر میں فیضِ علم کے چشمیں قلب سے اُبل جاتے گردشِ زمانہ کی دھول سب اُتر جاتی زندگی کے کئی صدمیں آفیت میں ٹھل جاتے آپ ہی کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں پہلے بھی پھر تو روز و شب میرے اور بھی اُجل جاتے من کانو حیثوں نے آدیا سہارا ہے وہ تو نہیں ہو سکا لیکن پھر جینا کیسے ہے من کانو حیثوں نے آدیا سہارا ہے ورنہ داغِ فرکت سے روح و دل نکل جاتے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقہو قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعسومین و علی آلہ و اصحابہ اجمائین مولا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہو و عم نوالوہو و اتم برہانوہو و آزم شانوہو و جل ذکروہو و عز اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و اصحابہ و بارک و سلم کے دربارے گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام ارض کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین حاضرین سامین ماہ رمضان المبارک کے معتر منور اور مقدس لمحات میں سیدنا شاہ جلال رحمہ اللہ تعالی ریسرٹ سنٹر مرکز سرات مستقیم لاہور سے آپ تمام حضرات سے مخاتب ہوں آج کی خصوصی گفتگو حجاز مقدس سے ریلیٹڈ ہے کئی سالوں کے بعد اس رمضان المبارک میں انتیس مارچ اور تیس مارچ کی درمیانی رات کو لاہور سے مدینہ منورہ کی فلائٹ پر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور عمرہ کی ادائیگی کے مقصد کے لیے بدنا لاچیز نے سفر کیا دیگر بہت سے ساتھیوں کے علاوہ محمد عبداللہ سربر جلالی بھی میرے ہمرا تھا اور یہ سفر گزشتہ کئی سال کی پابنیاں جو پاکستان میں تھی فورج شیڈول کی وجہ سے ان کے اختتام پر ہماری بڑی حسرت تھی جس کے نتیجے میں عقیدت و احترام کے زیر سایہ مدینہ منورہ ائرپورٹ پر ہمیں پہنچنے کا شرف حاصل ہوا لیکن سعودی حکام نے سعودیہ میں انٹری دینے سے انکار کیا اور اس کا سبب ان پابندیوں کو قرار دیا جو وہ کئی سال پہلے سے بندانا چیز پر سعودی عرب میں داخلے کے لحاظ سے لگا چکے تھے جس کی وجہ سے مجھے اور ننے اسیر مدینہ محمد عبداللہ سربر جلالی کو تقریباً چالیس گھنٹے وہاں بند رہنا پڑا اور اس کے بعد پھر پاکستان واپسی ہوئی یعنی جمعہ رات کا پورا دن پھر جمعہ رات اور جمعہ کے درمیانی رات اور پھر جمعہ کا دن جمعہ کے روز پیشلے وقت پھر ہماری واپسی ہوئی اور رات ہم لاہور پہنچے یہ کئی وجود سے ڈسکس کرنے کے لائق امور ہیں جو کہ بندانہ چیز رمضان المبارک میں تراوی کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کے لحاظ سے خصوصی مصروفیت رکھتا ہے اس سے پہلے مدینہ منورہ میں بھی قرآن مجید کئی بار تراوی میں سنانے کا شرف حاصل ہو چکا ہے اور اس بار بھی یہی ارادہ تھا کیونکہ آٹھ پارے ہم یہاں پیڑے پڑھ چکے تھے اور باقی وہاں جا کر مکمل کرنے کا ارادہ تھا لیکن پھر جب وہاں سعودی عرب میں داخلہ نہ ملا تو واپسی پر وہی اپنا معمول شروع کیا اور اللہ کے فضل سے یعنی اس سال مسلسل جو میں مسلح سنا رہا ہوں تو یہ اکتالیسوہ مسلح ہے جس میں مصروف ہوں تو اس مصروفیت کی بنیاد پر جلد اس گفتگو کے لیے وقت نہیں نکال سکا اور آج میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سلسلہ میں مختصر سی گفتگو کی جائے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سعودی عرب میں مجھے پہلی بار نہیں روکا گیا اس سے پہلے بھی متعدد بار مجھے حراست میں لیا گیا اور روکا گیا دو ہزار انیس میں چار مئی دو ہزار انیس کو مدینہ منورہ ائرپورٹ پر مجھے جب میں دن بارہ بجے کی فلائٹ پہ 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 تو اس فلائٹ کے سارے لوگ ان کو انٹری دے دی گئی اور مجھے روک لیا گیا یہ دو ہزار انیس کی بات ہے اور دو ہزار انیس سے پہلے بھی دو مرتبہ مجھے جدہ ائرپورٹ پہ روکا جا چکا تھا اس کے علاوہ دو مرتبہ مجھے مسجد نبوی شریف سے بھی حراست میں لیا گیا یہ چار مئی دو ہزار انیس کو جب کئی گھنٹے انہوں نے مجھے روکے رکھا اور اس پر وہاں موجود عملہ کے اندر غیر معمولی ان کی کاروائیاں جاری رہیں اور اعلیٰ ایتھارٹی سے وہ مسلسل رابطے میں رہے اور اس کے بعد میری انٹری کا فیصلہ ہوا اور مجھے تنہائی میں لے جا کر وہاں جو ڈریکٹر تھا اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کس لیے روکا گیا تو میں نے کہ مجھے تو اس بارے میں پتہ نہیں ہے تو اس نے یہ ساری گفتگو عربی میں ہو رہی تھی اس نے کہ یہ آپ کی وہ تقریریں ہیں جو آپ آل سوچ کے خلاف کرتے ہیں تو یہاں کے جو علماء ہیں انہوں نے بھی آپ کی شکایت کی ہے اور جو ایجنسیز ہیں انہوں نے بھی آپ کے بارے میں مبندی لگانے کی سفارش کی ہوئی ہے تو اس مرتبہ آپ کو یہ وارننگ کے ساتھ اجازت دی جا رہی ہے داخلے کی اور یہ آل سعود کے خلاف بولنا آپ چھوڑ دیں تو اس طرح کر کے انہوں نے یعنی وہاں یہ دو ہزار انیس یعنی چار مئی کو یہ ساری گفتگو میرے ساتھ کی لیکن اس وقت انٹری دے دی اس کے بعد مسجد نبوی شریف میں بھی یعنی دو بار جو مجھے عراست میں لیا تو اس میں ظاہری کوئی سبب نہیں تھا اور وہ متوہوں نے نہیں پکڑا تھا بلکہ انٹیلیجنس کے لوگ تھے اور مجھے اس حالت میں پکڑا تھا کہ جب میں بالکل تنہا بیٹھا ہوا تھا بلکہ ایک مرتبہ تو نفل پڑھ رہا تھا اور دوسری مرتبہ تنہا بیٹھ کے دروسری پڑھ رہا تھا یعنی ایک تو ہوتا جس طرح ان کے نظام میں کوئی مداخلت کی جا رہی ہو یا کوئی جلسہ کیا جا رہا ہو یا لوگ مل رہے ہوں تو ایسی کوئی چیز بھی نہیں تھی تو ان دونوں واقعات میں وہ مجھے اپنے دفتر میں لے گئے اور وہاں پر پھر انہوں نے پوچھ گوچ کی اور سارے ڈاکومنٹس چیک کی ہے اور جو ہی میں اس علاقے میں داخل ہوں تو سب کو پتہ چل جائے کہ وہ آگیا ہے اور سارے جو ہیں وہ الٹ ہو جائیں تو یہ صورتحال جو دو ہزار انیس میں تھی اس کے بعد اب پہلی مرتبہ میں گیا ہوں سعودی عرب میں حاضری کے لیے اور عمرہ شریف کے لیے دو ہزار انیس کے بعد چونکہ درمیان میں کرونا کی وجہ سے وہاں ویسے حرم شریف بند ہوا اور اس کے بعد مجھ پہ جو فورت شیڈول لگا وہ پابندیاں تھیں اس کے بعد میرا جو ہے وہ کومی شراختی کارڈ کینسل تھا اس کی وجہ سے نہیں جا سکتا تھا تو اتنے سالوں کے بعد پھر اب میرا جانا ہوا اور اب آ کر جس وقت یہ ساری صورتحال سامنے آئی اس میں پھر انہوں نے آل سعود کے خلاف تقریریں جو تھی ان کا حوالہ دیا اور اس میں یعنی ان کے نزدیک کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا جس طرح کہ پہلے تو انہوں نے انٹری دے دی تھی اور اب جو ہے وہ مکمل طور پہلے فیصلہ کر چکے تھے اور پہلے اپنے ہاں تیشدہ جو بین ہے اس کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہوئی تھی اب یہ جو صورتحال ہے یعنی جو اس ان کے ظالمانہ کام کا شریح حکم ہے اور اس پر جو رد عمل ہے اس سے پہلے یہ ہے کہ اس کے محرکات کی تفصیل کیا ہے ایک لحاظ سے تو یہ نہایت ہی افسوسناک واقعہ ہے کہ چھوٹے سے مقام محبت سے کسی کو روکنا جس کا جانا وہاں حق ہو یہ ظلم ہے اور وہ مقام جو کہ کعوے کا بھی کعبہ ہے اور پھر وہ ہستی جو روحوں کے حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ روحوں ہیں ان کی دیلیس سے روکنا اور پھر کعبت اللہ سے روکنا اور پھر اس طرح کے حالت روزہ میں یوں بند کر دینا یہ محمد عبداللہ سرور بھی حالت روزہ میں تھا بار 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 ان کا حج لیٹریٹر جو ہے ہر سال جو چھپتا ہے اگر میں وہاں گیا ہوں یا نہیں گیا میں نے اس کا پورا مطالعہ کیا میں نے ان کے چھے چھے اخبارات دن میں عربی کے سارے پڑے کہ کیا کچھ یہاں ہو رہا ہے اور نظام میں کیا کیا خرابیاں ہیں اور کس انداز میں یہاں باطل سرائط کر رہا ہے اس کے علاوہ جتنا ان کا یونیورسٹیز کا نظام ہے اور جو لیٹریچر وہاں چھپتا ہے اور پھر خصوص احل سنت کے خلاف جو وہاں پر سالشیں ہوتی ہیں ان سب کے لیے میں نے بہت سا وقت نکالا گہرہ مطالعہ کیا اور پھر مشاہدات حج کے لحاظ سے جو میری تقریریں ہیں ہر حج کے بعد کئی کئی جمعوں تک میں نے اس کے اندر جو ان کی شری غلطیاں ہیں فقی غلطیاں ہیں سیاسی طور پر جو وہ اسلام کو نقصان دے رہے ہیں اس سلسلہ میں بندہ نا چیز نے آواز اٹھائی اور اس کے ساتھ جس بیس پر ان کی سلطنت قائم ہے شرق کا انجینئر فتوہ جو مسلم ممہ پر لگایا گیا تھا اس کی جڑے کاٹنے کے لیے میں نے عقیدہ توحید سیمینارز کا انعقاد کیا اور اللہ کے فضل سے بڑے بڑے سیمینار منقض ہوئے پاکستان میں نہیں بیرون ملک میں بھی وہ سیمینارز میں نے منقض کیے اور میری تقریریں وہ وہاں تک پہنچیں اور جو میعار علوہیت کے اندر انہوں نے گڑ بڑ کی ہوئی ہے اور شرک خفی کو جو شرک جلی قرار دے کر انہوں نے جو فتوہ لگایا ہوا ہے اس کے لحاظ سے بھی اللہ کے فضل سے مجھے وہ کاوش کرنے کی توفیق دی جو اس دور میں شاید ایک خصوصی عزاز ہے تو اس میں بھی یعنی ان تک جو ہمارا اثر پہنچا وہ انہیں ایک مستقل غصہ ہے کہ اپنے دلیل کی روشنی میں تو اس کا جواب نہیں دے سکے لیکن چونکہ ہم نے ان کو دلائل کی روشنی میں بے نکاب کیا عقیدہ توصل کے لحاظ سے آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے برکت اور تبرق کے لحاظ سے سیدہ طیبہ آمینہ رضی اللہ تعالی انہا آپ کے مزار مقدس پر جب انہوں نے تجاوز کیا تو اس وقت بھی جو ریلی سعودی سفارد خانے کے سامنے پہنچی وہ یاداشت پیش کرنے کی ذمہ داری میری ہی تھی اور اس کے علاوہ جب بھی کوئی ایسا موقع آیا کہ جس میں حجاز مقدس کیا تو اس کے خلاف ہمیں آواز اٹھانے کا موقع ملا جس میں انہوں نے جب یہ میوزک کلب بنائے مندر بنائے گرجے بنائے اور مودی کو ایوار دیا یا اسرائیل کو تسلیم کیا یہود و نصارہ سے دوستی کی پینگ یں بڑھائیں جس طرح کے بھی ناجائز کام انہوں نے کیے تو اللہ نے ہمیں شرف دیا کہ ہم نے بروقت ان کے خلاف آواز اٹھائی اور انہیں لا تتخذ یہود و النصار اولیاء یہ اللہ کا فرمان اور آخرج یہود و النصار من جزیرہ العرب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اور اس طرح کی دیگر فرامین ہیں وہ ہم نے ایک ایک کر کے ان کو پڑھ کے سنائے اور ان کو جنجوڑا اور یہ تھا کہ انہیں پہنچ کتنا رہا ہے اور کیسا رہا ہے لیکن ابھی یقین ہوا کہ یقیناً ان کو پہنچا ہے اور اس پر یہ اثرات بھی مرتب ہوئے ہیں اس سلسلہ میں جس وقت محمد بن سلمان جو موجودہ ولی عہد ہے اس نے پاکستان میں آنا تھا اور خصوصی طور پر اس کا پاکستان کے اندر استقبال کیا جا رہا تھا تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اب یہ موقع ہے کہ ہمارے جو مطالبات ہیں وہ ہائلائٹ کیے جائیں کہ کسی بھی ملک میں جب کوئی سربراہ آتا ہے تو اس سے ریلیٹڈ آواز اس وقت بلند کرنا زیادہ اہم ہے اگرچہ اس وقت سب کو چپ کرا دیا گیا تھا اور اس کے آنے پر پوری طرح فیس بوک اور ہر طرح یہ تھا کہ کوئی بھی کسی طرح کی بات نہ کرے لیکن اللہ کے فضل سے ہم نے پھر بھی اپنی بات پورے زور کے ساتھ آواز کے ساتھ بلند کی تھی اور اس میں یہ کھلا خط جو ہے محمد بن سلمان کے نام یہ ہم نے شائع کیا تھا یہ اردو میں بھی تھا اور انگلش میں بھی تھا اور اس کے علاوہ جو ہے یہ عربی میں بھی تین زبانوں میں یہ خط ہم نے اس وقت اس کے نام لکھا اور اس میں مطالبات کیے اس میں بھی ہم نے یہ کہا کہ مقدس سرزمین پر میوزیکل شوز اور کھیلوں کے میدانوں میں عورتوں کی شرکت اور عورتوں کو ڈرائیونگ لیسنس دینا اور عورتوں کو غیر مہرم مردوں کے ساتھ ٹیکسی چلانے کی اجازت دینا اور عورتوں کو اکیلے جا کے ہونٹلوں میں کمرے بک کروانا اور اس طرح کی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اچانک بہت زیادہ تیزی کے ساتھ جدت آ رہی ہے اس بے لگام جدت کو رکا جائے اور پھر ساتھ یہ مطالبہ کیا کہ ایک طرف تو یہ میوزیکل شوز اور دوسری طرف محفل ملاد پہ پابندی ہے تو یہ مطالبہ تھا ہمارا کہ جب العید الوطنی منای جاتی ہے اليوم الوطنی منای جاتا ہے سعودی عرب کا جو قومی دن ہے ان کی اپنی حکومت کا ان کے قبضے کا جو دن ہے تو وہاں پر یوم ملاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں پابندی ہے اور پھر اب یوم ملاد وہاں کرسمس کیلئے یہ لفظ بولا جانے لگا اور بقاعدہ کرسمس منائی گئی سرکاری طور پر تو جن کی سرزمین ہے جن کے صدقے کائنات بنی ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یوم ملاد کے لحاظ سے ہم نے مطالبہ کیا کہ بارہ ربی الول شریف کو سرکاری سطح پر اور پورے اجاز مقدس میں یہ یوم ملاد عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ محافل ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اجازت ہونی چاہیے اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ جب سعودی عرب میں قوم عاد اور قوم سمود اور باقی جو آثار قدیمہ ہیں ان کو بقاعدہ محفوظ کیا گیا ہے تو آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں دشمنی رواہ رکھی جا رہی ہے اور ایک ایک نشانی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس کو ان لوگوں نے مٹایا ہے تو ہمارا یہ مطالبہ تھا ان سے اس خط کے اندر کہ سارے آثار کو بحال کیا جائے اور اسی میں یہ مطالبہ تھا کہ جنت البقی اور جنت المالہ کے اندر جو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور اہمہ کرام اور دیگر مشاہر اسلام کے مزارات ہیں ان کو اثر نو تعمیر کیا جائے اور اس میں اپنی تقریر میں علیدہ طور پر یہ بھی ہم نے کہا تھا کہ حضرت طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کے تعمیر کی اگر سعودی حکومت اجازت دے گی تو ہم اہل سنت اپنے ذاتی خرج سے وہ تعمیر کریں گے بلکہ اپنے کلیجوں سے اس گمت کو استوار کریں گے اس میں یہاں سعودی عرب میں جو حج کے موقع پر اور عمرہ کے موقع پر فرقہ ورانہ لٹریچر تقسیم کیا جاتا ہے وہ یہود کے خلاف نہیں ہوتا نصارہ کے خلاف نہیں ہوتا انوہسکوں کے خلاف نہیں ہوتا صرف اہل سنت کے خلاف ہوتا کہ اس لٹریچر پر پابندی لگائی جائے اور یہ بھی ذکر کیا گیا کہ جس وقت تم ہمیں ویزہ دیتے ہو وہاں عمرہ کرنے کا اور حج کرنے کا تم میں پتا ہے کہ ہمارے عقائد کیا ہیں تم یہ جانتے ہو کہ ہم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں تمہیں یہ سب کچھ معلوم ہے تو پھر اس کے علم کے ہوتے ہوئے تم ہمیں ویزہ دیتے ہو وہاں جا کر پھر تم ہم پہ پابندیاں کیوں لگاتے ہو اور وہاں پھر مسجد حرام میں اور مسجد نبوی شریف میں خطیب ایسے عقیدے والوں کو مشرق کیوں کہتے ہیں اگر واقعی تمہارے نظریک مشرق ہے تو پھر تم ویزہ کیوں دیتے ہو یہ تمہاری منافقت ہے اس سے تمہیں باز آنا چاہیے اگر تم اس کو واقعی شرک سمجھتے ہو تو پھر اس عقیدے کی ایک بہت بڑی اقصریت ہے مسلمانوں کی دنیا میں ان سب کو تم ویزہ دینے سے انکار کرو یا ویزے کے اندر تم یہ شرط لکھو اپنے فارم پر کہ اگر یہ عقیدہ ہے تو پھر تم نہیں جا سکتے تو پھر پتا چلے کہ تم دنیا میں کیسے اپنی حکومت کرتے ہو تو اپنے حکومت بچانے کے لیے تو تم ویزہ دے دیتے ہو اور وہاں بلا کر پھر تم جو ہے وہ شرق کی فتوے سناتے ہو تو یہ اور پھر تم فرقہ وارانہ لٹریچر تقریباً ساٹھ زبانوں میں اسے ٹرانسلیٹ کر کے تقسیم کرتے ہو اور تم دنیا میں نفرت پھیلا رہے ہو لہذا اس فرقہ وارانہ لٹریچر پر پابندی لگائی جائے اور بالخصوص مسجد نبوی شریف کے اندر جو ظلم کیا جاتا ہے ظاہرین پر مواجہ شریف پر یا بیٹھنے کے لحاظ سے یہ شاید اس خط کے بعد اب جو اجازت ہے قدمین شریف میں رات کے وقت بھی بیٹھنے کی یا دوسرے تورس سے پہلے وہ دریاں بھی لپیٹ دیتے تھے اور بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے دو چار بندوں کو جبکہ اب اللہ کی فضل سے کسرت سے بیٹھ سکتے ہیں یہ بھی ہم نے اس میں مطالبہ کیا تھا اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے تمہارے جو اختلافات ہیں عقیدے کے لحاظ سے یہ ہمارے خط کا چھٹے نمبر پہ نوٹ تھا کہ بعض اختلافی امور پر تشدد کا راستہ اختیار کیے بغیر ڈائلاغ کا راستہ اختیار کیا جا یعنی آپ ہم سے مناظرہ کریں مذاکرات کریں اس سلسلہ میں علماء اہل سنت و جماعت اپنے عقائد و معمولات پر شریع دلائل پیش کرنے کے لیے تیار ہیں انہیں اس کا موقع فراہم کیا جا یعنی ہم ملاد مناتے ہیں ہم گیروی شریع مناتے ہیں ہم میراج مناتے ہیں ہمارے جو معمولات ہیں عصال سواب ہے دیگر عقائد ہے اس پر وہاں بیٹھ کی ہم پہ شرک کے اور بیدت کے فتوے لگانے کی بجائے ہمارا مقابلہ کرو ہمارے سامنے دلائل جو ہیں وہ ہم پیش کرتے ہیں اور آپ جو ہیں وہ اس سلسلہ میں ڈائلاغ کے رستے سے مسائل کو حل کرو اور ساتھی یہ بھی تھا کہ سعودی عرب میں امریکہ کے کہنے پر ڈائلاغ فورم بنایا گیا جس میں کرسچن کمیونٹی کو بھی نمائندگی دی گئی ہے جس میں ہندوں سکھوں کو بھی نمائندگی دی گئی ہے جس میں یہود کو بھی نمائندگی دی گئی ہے مگر اہل سنت کو نمائندگی نہیں دی گئی تو اس میں ہمیں نمائندگی دی جائے ہمارا مسلک پوری دنیا پر ہے اور اصل اہل مدینہ ہمارے ہی مسلک پر ہیں تو ہمیں اس میں ہمارے ہماری نمائندگی ہونی چاہیے جن لوگوں کو مسائل ہیں انہیں نمائندگی نہیں دی گئی اور جن کے مسائل نہیں انہیں محض جو ہے وہ اقربہ پروری کے لحاظ سے مختلف قسم کے رشوتیں اور کوٹے رکھے گئے ہیں تو یہ ہمارے خط کا خلاصہ تھا جو ہم نے اس وقت انہیں پوسٹ بھی کیا اور یہ ہر طرف نشر کیا شائع کیا اور مختلف جو اس کے علاوہ فورم تھے اس میں اس آواز کو بلند کیا اب یہ جو اس سلسلہ کے اندر ہم نے پروگرام کیے علمی طور پر اور پھر ساتھ سیاسی طور پر جو آل سعود کے مظالم ہیں مسلمانوں پر اور حرمین شریفین کے خلاف ان کو ہائلائٹ کیا اس کے نتیجے میں انہوں نے ہم پہ کئی سال پہلے سے یہ پبندیاں لگائیں جن کا اظہار اب ہمارے جانے سے ہوا اور یہ بھی ان کی ایک کم اکلی ہے اور بدبختی ہے ظاہر ہے کہ ہم نے تو کوئی چیز چھپائی نہیں یعنی یہ نہیں ہے کہ میں کسی اور بندے کے پاسپورٹ پہ گیا ہوں کہ نام کوئی اور لکھا تھا اور میں کچھ اور تھا میرے پاسپورٹ پہ میرا ہی نام ہے یہ میری امامے والی تصویر لگی ہوئی ہے اور سب کچھ وہی ہے اگر یعنی وہ چونکہ پہلے پابندی لگا چکے تھے تو انہیں ویزہ نہیں دینا چاہیئے تھا تو ویزہ دینے کے بعد پھر روکنا یہ ایک دورہ ظلم ہے اور اس میں ہم نے جو کچھ ان لوگوں کے خلاف گفتگو کی وہ قرآن و سنت کے تقاضے کے مطابق کی قرآن و سنت کے حکم کے مطابق کی وہ اللہ کے ہاں قیامت کے دن سرخرو ہونے کے لیے کی کہ ہمارے ہوتے ہوئے سرزمین حجاز پر اسلام کے خلاف ایسے منصوبے چلیں اور ہم خاموش رہیں تو قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ تم گنگے کیوں بنے رہے اور یہ میں دیگر علماء سے بھی کہتا ہوں کہ جو اس وقت تک آواز بلند نہیں کر رہے اور چپ بیٹھے ہیں کہ وہ بھی اپنی آواز بلند کریں اس واسطے کے اصل حرمین سے پیار کا یہ تقاضہ ہے کہ حرمین کے تقدس کی بحالی کے لیے کام کیا جائے حرمین کے ساتھ جو اصل محبت ہے وہ یہ ہے کہ وہاں سے اسلام شروع ہوا اور جو لوگ اسلام کی خلاورزی کر رہے ہیں اور پھر وہاں قبضہ جمایا ہوا ہے ان لوگوں کا قبضہ جو ہے وہ ہر حال میں غلط ہے بڑے بھونڈے طریقے سے اور ظالمانہ طریقے سے یہ قابض ہوئے اور یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے ایک ہے وہابیت کے خلاف تقریر کرنا اور ایک ہے آل سعود کے مظالم اور ان کے جو اسلام کو نقصانات ہیں ان کو بیان کرنا یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں ہمارے کچھ لوگ وہابیت کے خلاف نجدیت کے خلاف یا ان عقائد کے خلاف تو تھوڑا بہت بولتے ہیں مگر جو سعودیت ہے نجدیت ہے یعنی آل سعود کے جو مظالم ہیں اس کے خلاف زبان نہیں کھولتے اس میں ہمیں پتا ہے ہمیں کئی سال پہلے یہ تجویز دی گئی کہ آپ صرف وہابیت کے خلاف بولا کریں آل سعود کے خلاف بولیں گے تو اس کی بڑی قیمت دینی پڑے گی تو میں نے یہ کہا کہ یہ وہابیت کا بندر جس بداری کے ہاتھ میں ناچ رہا ہے وہ آل سعود کا مداری ہے تو سب کچھ تو وہی کرا رہے ہیں تو یہ کس طرح ہے کہ ہم انہیں غلط وہابیت کو تو کہیں اور جو سب کچھ کروا رہے ہیں جنہوں نے سارا نقصان اسلام کو پہنچایا ہے ان کو چھوڑ دیں تو اس بنیاد پر یعنی ان کے مظالم کو بیان کرنا اور جو عمر بالمعروف اور نحیل المنکر کا تقاضی ہے اس کو پورا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اب دو چیزیں ہیں ایک ہے کہ حرمین شریفین کی حاضری کو مقدم کیا جائے اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ابلاغ کو مقدم کیا جائے یہ جو کچھ اب ہوا اس کا ہمیں پہلے ہی علم تھا کہ ایسا ہونا ہے اور کئی سال پہلے سے یہ سارے منصوبے ہمارے سامنے تھے مگر ہمیں شریعت نے یہ بتایا ہوا ہے کہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ ڈس وقت سرور کونین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں اور ان کے لیے بھی کعبہ تللہ جانے پر پابندیاں لگائی گئیں اور یہ سارے معاملات ہوئے لیکن حق اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ تھا اور واضح کیا کہ یہ جو دین ہے اس کو پھیلانا مقدم ہے باقی رب زلجلال یہ جو ظاہری پابندیاں ہیں ان پابندیوں کے ہوتے ہوئے بھی لوگوں کے دلوں کو ہی مدینہ بنا دیتا ہے اور خالق کائنات جللہ جلالہو اپنے قرب سے یہ سارے قرب اتا فرما دیتا ہے جو کہ ظاہری قبضے ان جگہوں پہ غیروں کے بھی ہوتے رہے یہ کوئی دلیل نہیں ہے اگر آج حجاز پہ آل سعود کا قبضہ ہے تو قبلہ اول پہ یہود کا قبضہ ہے نہ وہاں ان کے قبضے کی وجہ سے وہ حق پر ہیں نہ یہاں ان کے قبضے کی وجہ سے یہ حق پر ہیں اب دو چیزیں ہیں حرمین شریفین کا تقدس اور ہے آل سعود کی بات اور ہے ہم حرمین شریفین کے تقدس کے وارث ہیں حامی ہیں محافظ ہیں اور اس کو ہر وقت اس کے لیے دل و جان پیش کرنے والے ہیں مگر آل سعود ہرگز حرمین شریفین کے تقدس کے اندر شامل نہیں ہے ان لوگوں نے جو ظلم کیے اور جو غلط نظریات جو ہیں وہ پھیلائے اس کی بنیاد پر میری یہ درخواست ہے علماء سے کہ یقیناً ہمیں بڑی پسند ہے بڑی محبوب ہے حاضری ان مقدس مقامات کی لیکن اگر یہ لوگ باز نہیں آتے تو ان کے خلاف آواز پورے طریقے سے بلند کی جائے رب زلجلال سب کے دلوں کو مدینہ بنا دے گا رب زلجلال یہاں بیٹھے سب کو بہت عالی قرب کی لذتیں اتا فرما دے گا اور یہ چونکہ جمعہ کو ہم حجاز مقدس کانفرنس کر رہے ہیں اس میں میں دلائل پیش کروں گا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بنیاد پر اور کس انداز سے اپنے اشاق کے لیے اپنا قرب واضح کیا ہے اور کنی شرائط کے وجہ سے یہ ظاہری فاصلے ختم ہو جاتے ہیں اور رب زلجلال اپنے اشاق کو دائمی حضوری عطا فرما دیتا ہے علماء کرام سے اس سلسلہ میں یہ گزارش ہے کہ وہ یہ چونکہ مرکز پر غلط لوگ مسلط ہیں تو اس کی وجہ سے سارے اسلامی محالق کے اندر ابتلاع اور آزمائش ہیں اور مرکز کے اندر اگر وہابیت نہ ہوتی تو آج پوری دنیا میں مسلمانوں پر زوال نہ آتا ان لوگوں نے کمر توڑی ہے مسلمانوں کی شرک کا انجینئرڈ فتوہ لگا کر مسلمانوں کو کمزور کیا ہے اور یہود نصارہ کو خوش کیا ہے اب یہ اللہ کے بھروسے پر آواز بلند کرنی ہے ورنہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک طرف لڑتے ہیں دوسرے باطل سے سلح کر لیتے ہیں یا دوسرے باطل سے لڑے تو پہلے باطل سے سلح کر لیتے ہیں اللہ کے فضل سے یہ ہمارا نعرہ ہے لا سعودیہ لا ایران القرآن القرآن کہ بیق وقت دونوں طرف ہم ان دونوں جہتوں کو کھوٹے سکے کی دو جہتے سمجھتے ہیں اور اہل سنت مستقل ہیں کل بھی مستقل تھے آج بھی مستقل ہیں اور ان کا وہ دیس ہے اور ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدا ماست اور وَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْدَ لِلَّهِ وَالِ رَسُولِ تو اس بنیاد پر ہمیں یہ آواز جو ہے وہ پورے زور کے ساتھ بلند کرنی ہے اور ہمیشہ کی حکومت اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یہ آل سعود آجا کل نہیں ہوگی اس بنیاد پر ان کا کلمہ ہم سے نہیں پڑھوایا گیا ہم نے کلمہ پڑھا اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بنیاد پر اس پر ہم نے قائم رہنا ہے اور علماء کرام کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو چودہ اپریل کا جمعہ ہے اس دن کو یومِ حجازِ مقدس منایا جائے اور جمعہ کے خطبہ میں جیسے رمضان المبارک کے موضوعات ہیں اور خصوصاً توبہ و استغفار کے لحاظ سے ان کے ساتھ ساتھ بیعت المقدس کی آزادی کے لحاظ سے آواز بلند کی جائے اور وہاں جو ظلم ہو رہا ہے اس میں پورے پارٹنر ہیں یہ نجدی لوگ اور یہ عرب جن کی وجہ سے وہاں پر اسرائیل یا اس کا تسلط ہے اور یہ جو عرب اس کو تسلیم کر چکے ہیں یہ فلسطینیوں کے خون کے سوداگر ہیں تو یہ وجہ بیان کی جائے کہ حجازِ مقدس آزاد ہوگا تو قدس آزاد ہوگا یہ آواز خصوصی طور پر بلند کی جائے اور جو جو اس خط کے اندر چیزیں ہم نے بیان کی ان چیزوں کو دورایا جائے اور اچھے طریقے سے یہ واضح کیا جائے کہ مسلمان زندہ ہیں اور کسی طرح بھی کلمہ حق کہنے سے کوئی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے اور انشاءاللہ اپنا پیغام پورے وسوق کے ساتھ بلند کریں گے اس میں اب یہ جو صورتحال ہے ان کا عمرے سے روکنا اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے روکنا یہ قطی طور پر ایک غیر شریع کام ہے اور ایک قطی طور پر ظلم ہے لیکن ان لوگوں کی اکل کا کہا کہا جا ہے کہ جو اس غیر شریع کام کو کسی مقدس ہستی کی درمہ منصوب کرنا شروع ہو جائے یعنی یہ غیروں کی جو چرنے ہیں ان میں چرنے کی وجہ سے ان کی فکری پستی ہے یا یہ ان کی دجالی سوچ ہے کہ جو حرام کام ہے جو ناجائز کام ہے کسی کا کسی مجرم حکومت کا یہ اس کو اللہ کی مقدس ہستیوں کی طرف منصوب کر کے اپنے جشن بناتے پھر رہے ہیں نالائکوں کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ جو حدیث شریف ہے وہ سعودی عرب داخلے کے بارے میں نہیں وہ مدینہ مرورا کے اندر داخلے کے بارے میں ہے اور جو بات چل رہی ہے وہ سعودی عرب میں انٹری دینے یا نہ دینے کی ہو رہی ہے وہ ایسا تو نہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ باقی شہروں میں پھر لو اور اس شہر میں نہ جاؤ اور پھر اس سے یعنی انہوں نے مزاق سمجھا ہوا ہے کہ اسلام میں ایک پورا نظام ہے اور پوری تعلیمات ہے قیامت کی علامات کے لحاظ سے اور اس کی شرطیں ہیں اور اگر یہ ہمارے خلاف غصہ نکالنے کے لیے آج یہ وائلہ کر رہے ہیں تو کیا پھر سارا دین بدلیں گے سارا اسلام بدلیں گے ساری علامات بدلیں گے ساری احادیث بدلیں گے یعنی یہ دجالی سوچ والوں کو کیا ان کا دجال اس نے پہلے چودہ حج کیے ہوئے ہوں گے ان دجالی سوچ والوں کے لیے جو ان کا دجال ہوگا اس کو کیا عمرے کا ویزہ دیا جائے گا یہ جو دجالی سوچ والے ہیں کیا ان کے نزدیک جو نجدی متوے ہیں یا اللہ کے فرشتوں کا درجہ رکھتے ہیں یا نجدی جو مستنڈے ہیں یعنی ان کی مت ماری گئی ہے اور یہ ہماری حقانیت ہے کہ اللہ کے فضل سے ہر قسم کا باطل پرست اپنے زخم چاٹ رہا ہے اور ہم کسی کے کانے نہیں ہیں یہ لوگ ہیں کہ جن انہیں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار گرایا ان ظالموں کو یہ کلمیں پڑھ رہے ہیں ان کی سرکاری افطاریوں میں جا کے بیٹھتے ہیں اور ان کے یہ کسیدے پڑھتے ہیں انہیں پتہ نہیں کہ حسینیت کیا ہوتی ہے حسینیت اگر پڑھنی ہو انہیں پھر یہ دیکھنا پڑھتا ہے کہ کربلا کے راستے میں کتنے یزید آتے ہیں اور پھر کس انداز میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی اپنے ماننے والوں کو قیامت تک کے لیے حوصلے دیتے ہیں اور ظاہری نظام کس طرح چلتے ہیں یعنی وہ یزید پلید جس نے ادھر حضرت امام حسین نے کتنے دنوں تک قتل عام کیا تو کیا یہ ساری چیزیں سجدہ پاک کی طرح منصوب کریں کہ ان کی رضا سے سب کچھ ہوتا رہا تو یہ ظاہری جو لوگ مسلط ہوتے ہیں اپنی اپنی ان کے فطور ہیں اور اپنے اپنے معاملات ہیں حق قرآن سنت میں ہے اور چونکہ مسلہ معصومیت میں یہ بلکل ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور اب اس طرح کی دلیلوں پر گزارے کر رہے ہیں جس کی وجہ سے انہیں یزید کو سلام کرنا پڑے گا کہ یزید تو اچھا تھا اس علیہ سجدہ پاک نے اجازت دے دی اور فلان کو اجازت نہیں دی یہ ہے تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں چودہ اپریل کی اس دعوت کے ساتھ اس مسئلے پر اس لحاظ سے بھی گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو حقائق تھے ہمارا ان سے ٹکراؤ تھا جو چھ مرتبہ پانچ مرتبہ اس سے پہلے انہوں نے دوہزار انیس کے بعد میری وہ تقریریں ہیں جس میں انہوں نے جب تواف بند کیا تو میں نے ان کی ایسی تیسی کی جب انہوں نے حرم بند کیا تو میں نے جب انہوں نے حج بند کیا تو اس کے خلاف ہم نے اپنی آواز بلند کی اور پھر جس وقت انہوں نے الریاض کے اندر وہ سلمان بلا کر وہ میوزیکل شو کیا اس وہ بہت زیادہ وائرل ہوا میرا کلپ یہاں تھا کہ اس کی وجہ سے یہ عرب امارات میں بھی ہمارے لوگوں سے وہاں کی جنسیوں نے پوچھ کی اس مسئلے پر انہیں بلا کر اور یہ ساری صورتحال چلتی رہی وہ پرانے یعنی سارے ٹکراؤ جس کی وجہ سے وہ اپنا یہ فیصلہ کر چکے تھے اگر جدید نیا کوئی ایشو سامنے لانا چاہتا ہے یا جس پر بات کی جا سکتی ہے تو وہ تازہ واردات ہے تیئیس مارچ کی اور چھبیس مارچ یعنی یہ ہمارا سفر ہے تیئیس مارچ کا اس سے پہلے تیئیس مارچ کو مجھ پر پبندیوں کا ایک مطالبہ کیا گیا اور ایک چھبیس مارچ کو میری گرفتاری کا اور مجھ پر پبندی کا مطالبہ کیا گیا وہ کس نے کیا وہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ملہون شخص وہ گیرٹ ویلڈرز اس نے ٹویٹ کیا وہ نیدر لینڈ مارچ کو جو ٹویٹ کیا ان کا فتوہ ہے میرے قتل کے بارے میں اور یہ جو میں نے خاکے بنایا تو اس کی وجہ سے یہ مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں قتل کی اور میری نیندیں اڑی ہوئی ہیں تو میری یہ مطالبہ ہے کہ اس شخص کو گرفتار کیا جائے اور اسے مزید اس پر پابندیاں لگائی جائیں اس کے جواب میں ہم نے ٹویٹ کیا کہ ہمارا فتوہ فائنل ہے اور ہم بلکل فتوہ واپس نہیں لیں گے اور یہ ہمارا فریضہ ہے کہ تیرا سار اتارا جائے تو اس میں پھر اس نے چھبیس مارچ کو جواب میں لکھا کہ جلالی کہتا ہے فتوہ فائنل ہے اور یہ بہت خطرہ ہے اسے گرفتار کیا جائے تو اگر کوئی نیا گرفتاری کا ایجنڈا تھا تو وہ گیرٹ ویلڈر کا تھا اور ان لوگوں کی آپس میں دوستیاں بھی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ انہوں نے پابندی لگائی ہو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی سال پہلے کا جو سلسلہ کام کرتے آئے ہیں جس کے نتیجے میں ہمیں یقیناً افسوس بہت ہے کیونکہ جب عبداللہ صلی اللہ روتا تھا تو میں اپنے آسووں پر کنٹرول نہیں کر سکتا تھا کہ یہ مسلسل کہتا تھا کہ بابا ہم چلیں ہم حاضری دیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم پہ ہم حدیعہ تبریق پیش کرتا ہوں کہ ہم وہاں پھسلے نہیں ہم وہاں بٹکے نہیں ہم نے معافی نہیں مانگی ہم نے اس انداز میں وہاں وقت گزارا ہے کہ اگر کسی نے ان سے میرا پوچھا ہے کہ وہ بیمار ہے اور اس کو ہم دوائی دینا چاہتے ہیں تو ان نے کہا اسے تو کوئی خوف کسی کہا نہیں وہ کیسے بیمار ہے یعنی اس جہزت اسے اطمد ہے کوئی تو اللہ کے فضل سے ہمارا جو یہاں موقف تھا وہی ہمارا وہاں موقف تھا وہی آج ہے اور وہی قیامت کے دن انشاءاللہ ہوگا اس پر سارے اہل سنت کو سٹینڈ لینا چاہیے اپنے معمولات کے لحاظ سے اپنے عقائد و نظریات کے لحاظ سے اور اس موضوع کے جو تفصیلات ہیں انشاءاللہ گوجرہ والا میں جمعہ کے دن یہ چودہ اپریل کو حجاز مقدس کانفرنس کر رہے ہیں اس کے اندر تفصیل سے انشاءاللہ بندہ را چیز بیان کرے گا یہ چند اشار جو اس موقع پہ لکھے جب وہاں سے حاضری کے بغیر واپسی ہو گئی کاش چند دن مجھ کو آستان پہ مل جاتے سالحہ کی فرکت کے زخم پھر تو سل جاتے جو ہی ایک نظر پڑتی ان کے سبز گمبت پر جو ہی ایک نظر پڑتی ان کے سبز گمبت موسم محبت میں باغ دل کے کھل جاتے گزر جو میرا ہوتا آپ کے مواجہ سے ان کی ایک تجلی سے داغ دل کے دھل جاتے گزرتے جو دن میرے ان کے قرب ظاہر میں فیض علم کے چشم قلب سے ابل جاتے گردش زمانہ کی دھول سب اتر جاتی زندگی کے کئی صدمیں آفیت میں ٹھل جاتے آپ ہی کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں پہلے بھی پھر تو روز و شب میرے اور بھی اجل جاتے اب آخری شیر ہے جو موضوع ہوگا حجاز مقدس کانفرنس کا من کانو حیثو نے آدیا سہارا ہے وہ تو نہیں ہو سکا لیکن پھر جینا کیسے ہے من کانو حیثو نے آدیا سہارا ہے ورنہ داغ فرکر سے روح و دل نکل جاتے من کانو حیثو کانو ان اول الناس بی المتقون من کانو حیثو کانو انشاءاللہ یہ جمعت المبارک کو اس پر تفصیلا گفتگو ہوگی اللہ تعالی ہم سب کا حمی و ناصر ہو اور حجاز مقدس کی حاضری سے ہم دست بردار نہیں ہوں گے یہ مارا حق ہے اور یہ حق ہم ان سے مانگتے رہیں گے اور حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم چونکہ یہ نہیں چاہتے کہ اس سرزمین پہ بدامنی ہو چونکہ سارے کائنات کامن اس زمین سے وابستہ ہے لیکن ہم یہ چاہتے ضرور ہیں کہ یہ ظالمانہ نظام وہاں سے ختم ہو اور وہاں بھی وہ سفر کرنا چاہیں انہیں کسی طرح کی وہاں پر پابندیاں نہ ہوں جو شریعت کے منافی ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو و آخر دعوی عن الحمد للہ رب العالم